السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل حیدر آباد سے صرف اسی کلومیٹر دور نلگنڈا زلے کے نارکٹ پلی میں اتوار کی رات اس وقت کشیدگی فیل گئی جب کچھ شر پسند اناثر کا حجوم ایک کھلے پلارٹ پر جمع ہو کر مبینہ طور پر ہنمان مندر بنانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ تقریباً تین ہزار گز پر مشتمل یہ زمین وقف ارازی ہے جس کے تحت ایک مسجد ہے جو وقف جائدات کے طور پر ریجسٹرڈ ہے اطلاعات کے مطابق ہنگامے کے وقت کچھ لوگ مسجد میں نماز عدا کر رہے تھے انہوں نے مولانا احسان الدین صدر جمعیت علماء نلگنڈا سے رابطہ کیا اس کے بعد مولانا احسان الدین اور مفتی صدیق نے نلگنڈا اس وی چندنہ دبتی کو اس واقعے کی اطلاع دی انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس فورس کو موقع پر روانہ کیا بعد ازا مسجد میں رکے نمازیوں کو دوسرے راستے سے باہر لائے گیا پولیس کے مطابق رام مندر کی احتیاط کے موقع پر کچھ تنظیموں سے وابست افراد مسجد کے قریبی مقام پر کیمپ لگا کر مٹھائی تقسیم کرنا چاہتے تھے تاہم حساس مقام ہونے کی وجہ سے انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی جس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا تاہم پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں وہاں سے منتشر کر دیا وہی مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان عمجداللہ خان خالد نے واقعے کی سخت مذہبت کی انہوں نے کہا کہ شرپسند اناثر کے خلاف پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس وی ایچ پی اور بجنگ دل کے گنڈا اناثر ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے تاکہ کانگریس حکومت کو بدنام کیا جا سکے انہوں نے شرپسندوں پر فرقہ ورانہ فساد بھرکانے کی کوشش کرنے کا بھی الزام آئیت کیا عمجداللہ خان نے وزیراللہ ریوند ریڈی سے اس طرح کے واقعات میں ملویس افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا عمجداللہ خان آج مسید سرائے میر جا رہے تھے جو انہیں راستے میں چٹیل کے قریب روک دیا گیا ایک اور اطلاع کے مطابق آج پولیس کے حالہ حکام نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا تو دوستو یہ تھے حالات اب آپ حضرات کا اس کے مطالب کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے ویڈیو میں کسی نے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ